یہ سلطان پوری کارنٹین سنٹر پہ یہ پلازمہ تھیراپی کے لیے لوگ قطار میں لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے برازیل سے ہیں یہ فورنس لوگ بھی اپنے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنا پلازمہ تھیراپی کے لیے بلجیم ماشاءاللہ الحمدللہ برازیل ماشاءاللہ برازیل پلازمہ تھیراپی حضرت مولانا ساتھ ساتھ طربانی حضرت مولانا ساتھ 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 ماشاءاللہ پلازمہ برازیل ماشاءاللہ برازیل پلازمہ تھیراپی ماشاءاللہ نظام مدین بملے والی مسجد مرکز کے لوگ ماشاءاللہ تبلیگی جماعت کے مرکز کے حباب برازیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ فورنس لوگ بھی اپنے جذبے کے ساتھ پلازمہ ڈونٹ کے لیے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملیشیا ملیشیا کے لوگ بھی اپنا پلازمہ تھیراپی کے لیے آئے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ملیشیا سلطان پوری کورنٹین سینٹر فورنس کی جماعت الجیریہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے نظام الدین بنگلے والی مسجد کے حباب فورنس لوگ ملیشیا ماشاءاللہ کیا کرنے ہیں پلازمہ پلازمہ ملیشیا ملیشیا مبارک ملیشیا ملیشیا ماشاءاللہ نظام الدین بنگلے والی مسجد کے جماعت حضرت مولانا ساتھ صاحب کے لیے آپ کے حکم پر قربانی دینے کے لیے الجیریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اب آپ ہمارے کہاں سے ہیں آسام سے ماشاءاللہ انڈونیشیا اللہ اکبر پلازما تھیرابی کے لیے کھڑے ہیں دلی کا لوگ بھی کھڑے ہیں یہ پلازما کے لیے یہ ماشاءاللہ سری لنکا یہ سری لنکا سے ساتھی ہیں اور قویت میں اپنا بیجنس سے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ سلطان پوری کورنٹین سینٹر میں اپنا پلازما تھیرابی کے لیے آئے ہوئے میںدام وڈی بھائی بھائی حضور کے لیے ہے ماشاءاللہ Awakو ہمیں ایک ریو خوپ ملی ہے ہمیں ایک امید کی فیرن ملی ہے کہ شاید جو آپ پلازما دے رہے ہیں اس سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے میں بس آپ سے یہ اپیل کر رہی ہوں کہ آپ کو اور کوئی ڈائوکو سر یہ ہماری مشین ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری مشین ہے سب سے میں نے میں آپ سے کچھ قویشنز کر رہی ہوں آپ کی عمر 18 سے 60 برش کے بیچ میں ہونی چاہیے پلس سات میں کیا ہونا چاہیے آپ کے اندر آپ کے اندر کوئی بھی شگر کی بیماری شگر پنٹرولڈ ہونی چاہیے شگر بھی ہو سکتے ہیں تو کوئی دکھر دیں شگر کی کوئی بھی دکھ چاہتے ہیں تو کوئی دکھر نہیں لیکن پنٹرولڈ ہونی چاہیے پنٹرولڈ مطلب 110 سے 120 ساتھ ہم لوگ لے رہے ہیں تو جن کے انپنٹرولڈ ہیں ہم ان کا شگر بھی نہیں دیکھیں کیونکہ اور کوئی بھی دوائیاں دوسری چل رہی ہیں کوئی اور دکھائیاں چل رہی ہیں تو آپ لانجمہ نہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد میں تورنت آپ کا سیمپل ہمیں نکلنا ہوں گی شام تک ساری جانچے آ رہی ہیں پھر ہم سکھیں گے اگر آپ کو بینٹ مانے گی کہ آپ لانجمہ دے سکتے ہیں پھر ساؤس کے پھٹھایا جائے گا آپ کو پہلے آپ کو کوئی بھی فیٹی کھانا ساری جو آپ کریں گے اس میں کوئی بھی فیٹی کھانا نہیں کھانا فیٹی مطلب تیل والا ملائی والا دودھ دودھ پہ مطلب ملائی والا دودھ نہیں بینہ ملائی نکلاو دودھ کوئی نہیں کھانا ہے تو آپ پیٹ کھانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو کھانا جب کھائیں گے اور پانی زیادہ پینہ ہے کیونکہ آپ نے آج دل پر پانی نہیں دیگا لگے اس لیچہ آج پانی زیادہ پینہ ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں آئیں گے اس ماشین پر آپ کی رپورٹس آ چکی ہے آپ اس پر پانی زیادہ پینہ کیونکہ آپ اس پر پانی زیادہ پینے یہ ہماری ماشین ہے ٹھیک ہے پھر اپنے پیسی بہت بڑی ہو ماشین ہے بدن ہاف انار آپ کا پتہ پانی زیادہ پانی زیادہ اس میں سے آپ کا بلد لیا جاتا ہے اس بلد اس ماشین سے لگتا ہے اس میں سے پلازما سکرمد ہوتا ہے اور بلد واپس چلا جاتا ہے آپ کی باڈی کے ارخواہ ٹھیک ہے اور کوئی ڈاؤنس سلطانپڑی کاررنٹین سینٹر میں سب بھی اہ�� اپ پلازما ڈونٹ کے لئے آئے ہیں کہ نیکی پلازما تھہرہ بھی آج سب لوگ پلازما تھیراپی کے لیے آئے ہیں آج 28 تاریخ ہے سبھی لوگ پلازما تھیراپی کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ سلطانپوری کورنٹین سینٹر میں ایک بڑا مجمع پلازما تھیراپی کے لیے آ چکا ہے ماشاءاللہ یہ قطار کیوں آپ دیکھ رہے ہیں آگے تک سیکڑوں کی تعداد میں لوگ اس وقت اپنا پلازما دونیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ سب نظام الدین بنگلے والی مسجد کے لوگ ہیں یہ حضرت مولانا ساز صاحب کے حکم پر اپنے حضرت جی کے حکم پر تمام کے تمام لوگ پلازما دونیٹ کرنے کے لیے آئے الحمدللہ آج تبلیغی جماعت نے یہ عجیب کام کر کے دکھایا ہے ہاں عجیب کام کر کے دکھایا جماعتیوں کا رکھدان بچائے گا ہندوستان جماعتیوں کا رکھدان بچائے گا ہندوستان ماشاءاللہ یہ سب لوگ ماشاءاللہ یہ نظام الدین حضرت مولانا ساز صاحب کے لیے آپ کے حکم پر ایک بڑا مجمع آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں کتنی لمبی لگی ہوئی ہے ایک بڑا مجمع ایک بڑا مجمع ماشاءاللہ تتار میں کھڑا ہوا ہے پلازما تھیراپی کے لیے یہ سب لوگ دیکھو کتنا جذبہ ان کے اندر یہ اتصاہیت لوگ ہیں یہ اپنی جذبے کے ساتھ اللہ کے لیے اور ملک کی خیر کے لیے ملک کو نفع پہنچانے کے لیے اور اپنے ملک سے کوئنگ نائنٹین کو ہرانے کے لیے یہ سب لوگ ماشاءاللہ اپنا پلازما تھیراپی کے لیے آئے ہوئے ہیں اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے ان کے جذبے کو ہم لوگ سلام کرتے ہیں یہ سلطان پوری کورنٹین سینٹر کا آپ پورا منظر دیکھ رہے ہیں کس طرح جذبوں کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگ اندر بھی پلازما شروع ہو چکا ہے اور یہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی سیکلوں کی تعداد میں ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے جماعتیوں کا رکت دان بچائے گا ہندوستان جماعتیوں کا رکت دان بچائے گا ہندوستان یہ اپنے ملک ہندوستان کے لیے جذبے کے اندر ماشاءاللہ پلازما تھےراپی کے لیے آئے ہیں اللہ قبول فرمائے سلطان پوری کورنٹین سینٹر مغربی دیلی محمد ابراہیم سلطان پوری کورنٹین سینٹر میں آج پلازما تھےراپی کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو سلیکٹیڈ ہو چکے اندر اب ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور روزہ کھولنے کے بعد پلازما تھےراپی شروع ہوگی انشاءاللہ روزہ کھولنے کے بعد پلازما تھےراپی شروع ہوگی انشاءاللہ یہ سب ہی لوگ پلازما کے لیے آئے ہوئے ہیں سلطان پوری کورنٹین سینٹر ان سب کا پلازما انشاءاللہ لیا جائے گا تاکہ ملک کے ایک ایک انسان کے کام آ سکے اور اپنے ملک ہندوستان سے ہم کورونا کو بھگا سکیں اور کورونا کو ہرا کر ایک اچھا میسیج دیتے ہوئے تبلیگی جماعت کے لوگ ایک بہت خوبصورت انداز میں یہ لوگ اپنا جذبہ اور اپنی قربانی کے ساتھ اپنا پلازما ڈونٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں بڑی بہت بڑی بات ہے ایسے وقت میں جب یہ لوگ بیماری سے جوج کر آئے ہیں اور ایک بڑی پریشانی سے گزر کے آئے ہیں موت کے آخری مو سے نکل کے آئے ہیں اس کے بعد اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنا پلازما ڈونٹ کرنے کے لیے پورے اہل وطن پورے ملک کے لیے اس رب مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایک ایک ہندو بھائی کے لیے سکھ اور عیسائی کے لیے ہر مذہب کے لوگ کے لیے پلازما ڈونٹ کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں یہ بہت بڑی پہل ہے بہت بڑی امید ہے چونکہ پلازما سے ایک امید پیدا ہوئی ہے چونکہ کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن پلازما کے ذریعے سے کچھ امید کی کرن نظر آئی ہے جس کی وجہ سے ایک بڑا مجمع ہمارا تبلیغی جماعت کا نظام الدین سے تعلق رکھنے والا آج دیکھو ماشاءاللہ آپ کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی ہے یہ سب وہ لوگ اتصاہیت ہیں اپنا پلازما دینے کے لیے یہ خود اتصاہیت ہیں اسے ان کو کسی پیسر سے نہیں لائے گیا اور کسی زور زبردستی سے نہیں لائے گیا نہ کسی پرشاسن نے کوئی دباب ڈالا نہ کسی ڈاکٹر نے کوئی دباب ڈالا یہ تو اپنے حضرت مولانا ساس صاحب کے کہنے پر اور اپنے ملک کی خیر چاہنے والے لوگ ہیں یہ تبلیغی جماعت کے لوگ یہ زمین سے نیچے کی اور آسمان سے اوپر کی بات کرنے والے ہیں انہیں ملک سے اور حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ تو ہر ایک کا بھلا چاہنے والے لوگ ہیں یہ آج اپنا خون دینے کے لیے خود قطار میں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ سلیکٹ ہو چکے ہیں جو آج انشاءاللہ اپنا پلازمہ دیں گے آج آج اپنا پلازمہ دیں گے انشاءاللہ پلازمہ تھیرہ پی سلطان پری کورنٹین سینٹر میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے اور کی قربانی کو اللہ خبول فرمائے اور پورے ملک کیا پوری دنیا سے کووینڈ نائنٹی کو ہرانا ہے انشاءاللہ اور اپنا ہم سب بھی نیت کریں یہاں کورنٹین سینٹر میں ہمارے سات سو پینتیس لوگ ہیں اور سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اپنا پلازمہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں سات سو پینتیس لوگ اپنا پلازمہ دینا چاہتے ہیں یہاں پر اس لئے میرا تمام لوگوں سے درخواست ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے اندر ایسا جذبہ رکھیں کہ اگر ملک کو ضرورت پڑے گی وطن کو ضرورت پڑے گی ہم اپنی جسم کا ایک ایک قطرہ دینے کو تیار ہیں اپنی زندگی کا آخری سانس تک اس کو ہرانے کے لئے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لئے پلازمہ تو کیا اگر اور بھی بڑی قربانی مانگی جائے گی یہ تبلیغی جماعت نظام الدین کے لوگ حضرت مرانساز صاحب کے چاہنے والے یہ کچھ اور بھی اپنی زندگی کا اور بھی بڑا سے بڑا موقع آپ کو دینے کو تیار ہیں پلازمہ کے علاوہ کچھ اور بھی ضرورت پڑتی وہ بھی دینے کو تیار ہیں یہ بڑا مجمع ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ سب نظام الدین تبلیغی جماعت کے لوگ اپنے پلازمہ تھیرہ پی کے لئے کٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ مشینہ لگے ہوئی ہیں یہ پلازمہ لینے والی یہ روزہ کھولنے کے بعد ساڑھے ساتھ میں سے شروع ہو جائے گی پروسیسنگ ابھی باقی ڈاکومنٹ اور ان کا بلڈ ٹیسٹ کے لئے جا رہا ہے اور شام کو ان کا پلازمہ تھیرہ پی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ سلطانپوری کورنٹین سینٹر میں پلازمہ تھیرہ پی شروع ہو چکی ہے بھائی مرتضی بیہار سے یہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کر رہے ہیں انسانیت کو نفع پہنچانے کے لئے آج تبلیغی جماعت نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ پلازمہ ڈونیٹ کے لئے تیار ہو گئے ہیں ڈاکٹر حضرات کی سوا سے ٹیم محنت کر رہی ہے بہت کوشش کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھائی مرتضی ہے ہمارے بیہار سے تعلق رکھتے ہیں نظام الدین مرکز حضرت مولانا ساتھ صاحب کی جماعت سے تعلق ہے ان کا اور حضرت مولانا ساتھ صاحب نے فرمایا ہم سب کے لئے کہ تمام تبلیغی جماعت کے لوگ اپنا اپنا پلازمہ تھیرپی کر آئیں اور اپنا بلڈ دیں اس کے حکم پر الحمدلہ ایک بڑی تعداد میں لوگ بلڈ ڈونیشن کے لئے سلطان پوری کارنٹین سینٹر میں جماع ہو چکے ہیں اور بہار بھی کیوں لگا ہوا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اپنے پلازمہ کو دینے کے لئے بے قابو ہو رہے ہیں یہ الحمدللہ ہمارے بھائی مرتضی ہیں محمد ابراہیم صاحب اپنا پلازمہ ڈونیشن فرما رہے ہیں محمد ابراہیم صاحب یہ مدرہ چینے سے ہیں پلازمہ پلازمہ تھیرابی کے لئے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ سب نظام الدین بنگلے والی مسجد سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں اپنے حضرت جی حضرت مولانا صاحب کے حکم پر بڑی تعداد میں لوگ آج قطع لگا کے بھار بھی کھڑے ہیں اور یہاں ماشاءاللہ بھائی ابراہیم صاحب مدرہ سوالے چینے سے اپنا پلازمہ ڈونیٹ کرنے کے لئے آئے ہوئے یہاں پر اور شروع ہو چکا ہے کام یہ مشین ہے ان کی تو چل رہی ہے بھی یہ مشین میں کا پلازمہ چل رہا ہے ماشاءاللہ اللہ علیہ کے جذبے کو قبول فرمائے ایک انسانیت کے ناتے ایک انسان انسان کے کام آ سکتا ہے یہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر سے ہم کووین نائنٹین کو ختم کر سکیں یہ سب نظام الدین بنگلے والی مسجد کے احباب ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کے لئے سلطانپوری کارنٹین سینٹر میں آئے ہیں یہ مغربی دیلی سلطانپوری کے اندر ایک کارنٹین سینٹر ہے یہاں تقریباً سارے 700 لوگ موجود ہیں